یو ایس گورنمنٹ کی جانب سے انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے لیے پیڈ انٹرنشپ کا اعلان کیا گیا ہے پاکستان سے بھی میلز اور فیمیلز اپلائی کر سکتے ہیں فری ویزا رہائش کھانے کے ساتھ ساتھ بارہ لاکھ روپے آپ کو وظیفہ بھی ملے گا مزید کے بینفیٹس ملیں گے کیا ریکوائرمنٹس ہیں آپ لوگوں نے کیسے اپلائی کرنا ہے تمام تر ڈیٹریلز آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اسلام علیکم ایوریون ایم اویف چودری فرم ایڈیوکیشن اپ ڈیٹیٹس یوٹیوب چینل چینل بڑھنے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ مزید ایسی انفارمٹیو ویڈیوز کے نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں تو چلیے ویورز ویڈیو کا بقاعدہ آگاز کر دیں ہیں جی تو ویورز میں یو ایس کے جو انٹرنشپ پورٹل ہے وہاں پر موجود ہوں اور آپ کو بھی سکرین پر نظر آ رہا ہوگا اس پروگرام کا نام ہے ریپس سمر انٹرنشپ پروگرام اور ریپس کا جو سٹرینڈس فار یا ایپرویوشن بتاؤں گا تو ریسرچ ان انڈسٹری پروژیکٹ فار سٹوڈنس ہیں اس کی جو انٹرنشپ کی ڈیوریشن ہے وہ ہے نائن ویگز نو ہفتے آپ نے انٹرنشپ کرنی ہے یو ایس میں رہ کر اور اس نو ہفتوں کا آپ کو جو ہے وہ بارہ لاکھ رپے ملے گا فورٹی ٹو ہنڈر ڈالرز اوکی مزید یہاں پہ کچھ اوورویو انہوں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے کچھ یہ اوورویو ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں سٹیپرنڈ آپ کو ملے گا جو میں نے آپ کو بتایا فورٹی ٹو ہنڈر ڈالرز جو کہ پاکستانی تقریبا جو ہے وہ بارہ لاکھ روپے بنتے ہیں ٹریولنگ الانس پروائیڈ کیا جائے گا ہاؤسنگ اینڈ میلز رہائش اور کھانا جو ہے وہ آپ کو ہون کیمپس دیا جائے گا مزید آپ کو کچھ وہاں پر کانفرینسز میں شمولیت کا موقع ملے گا جو کہ آپ کی ریزیوم میں یا پھر آپ کے فیوچر کے لیے سپورٹ ہوگی اس کے بعد فورنڈ سٹوڈنٹس بھی اپلائے کر سکتے ہیں جو یو ایس میں سٹڈی کر رہے ہیں یا کہیں اپ روڈ یعنی کہ تمام نیشنیلٹیز والے تو اپلائے کر سکتے ہیں جیسے انڈین ہے افغانی ہے پاکستان ہے اور مزید جو بھی سعودی ارے بھی ہے یہ وہ تمام نیشنیلٹیز لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ جو کہ سٹڈی کے لیے یو ایس آئے ہوئے ہیں اور یا کہیں اپ روڈ تو وہ لوگ بھی اپلائے کر سکتے ہیں اب اس لائن کا مطلب بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں جب کسی کنٹری کی جانب سے یوربین کنٹری کی جانب سے جو ہے وہ انٹرنشپ یا سکولرشپ انہوس ہوتی ہے تو وہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پر ان کے کنٹری میں رہنے والے لوگ جو ہے وہ اپلائے نہیں کر سکتے ہیں باہر کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اب انہوں نے کہا جی اب یو ایس کا جو ہے جن کے پاس جو ہے وہ نیشنیلٹی زاہری بات وہ نہیں کر سکتے جو یو ایس میں سٹڈی کے لیے گئے ہوئے ہیں اب روڈ میں کہیں گئے ہوئے ہیں تو وہ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں گریجوئیڈنگ سینئرز آر ایلیجیبر جنہوں نے گریجوئیشن ریسینٹلی کمپلیٹ کی ہوئی ہے وہ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اور مزید یہاں پر جو ہے وہ کچھ انسٹرکشنز پروائیڈ کی گئی ہیں ایج کے حوالے سے مینیمم ایٹین یئرز اٹھارہ سال سے آپ کی ایج کم نہیں ہونی چاہیے پھر آپ اپلائے کر سکتے ہو اور مزید یہاں پر کچھ انہوں نے انسٹرکشنز پروائیڈ کی گئی ہیں وہ آپ لوگ یہاں سے دیکھ سکتے ہو اب یہاں پر اگر میں فیکٹ میں چلوں تو یہاں پر میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پر کچھ ایسے قویشنز ہیں جو موسٹلی سٹوڈنٹس کی طرف سے پوچھے جاتے ہیں انہوں نے وہ قویشنز بھی منشن کر دی ہیں ان کے آنسرز بھی نیچے منشن کر دی ہیں آپ ان کو بھی ریڈ کر سکتے ہیں میں سمپل یہاں پر اپلیکیشن کا بٹن دیا گیا میں اس کے اوپر کلک کر کے آپ لوگوں کے ساتھ ایلجیبیلٹی کریٹریا شیئر کر دیتا ہوں جیسے میں نے اپلیکیشن کے اوپر کلک کیا تو ویور یہ اپلیکیشن آ چکا ہے وہ کہہ رہے ہیں اس لنک کے تھرو آپ جو ہے وہ آن لین اپلائی کریں گے یہ دیکھیں یہ لنک ہے اپلائی کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ پانچ فروری دوہزار چوبیس رات بارہ بجے تک آپ اپلائی کر سکتے ہو اب سمپل میں یہ جو لنک دیا گیا ہے اس کے اوپر کلک کروں گا جیسے میں نے اس کے اوپر ویورز کلک کیا اب ہمارے سامنے جو ہے وہ آ چکا ہے کہ یہ جو انٹرنشپ ہے یہ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے اندر ہوگی ٹھیک ہے یہ انٹرنشپ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا جو ہے وہ آفر کر رہی ہے اور مزید جہاں پر پیور اپلائیڈ میتھرمیٹک انسٹیٹوٹ کوئی انسٹیٹوٹ وہاں پہ ہے وہ ان کا ہے اور مزید یہاں پر پروگرام آئیڈی ہے پروگرام کا ٹائٹل ہے پروگرام ٹائپ انڈر گیجویٹ پروگرام جنہوں نے ابھی جو ہے وہ بی ایس آنرز کمپلیٹ کیا ہے فور ہیئرز جو بی ایس کمپلیٹ کیا ہے وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور سبجیکٹ ایریاز جو یہاں پہ اچھا لوکیشن بھی یہاں پہ بتائی ہوئی ہے کیلیفورنیا ہے یونیٹر سٹیٹ کے اندر اور مجھے سبجیکٹ ایریاز کی بات کریں تو میتھمیٹک سٹیٹ اور کمپلیٹر سائنس والے لوگ جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں ایسے لوگ جنہوں نے بی ایس میتھمیٹک کیا ہوا ہے یا پھر اس کے ایکویلنٹ کوئی کوالیفکیشن ہے بی ایس ٹیٹ کیا ہوا ہے یا اس کے ایکویلنٹ کوالیفکیشن ہے بی ایس کمپلیٹر سائنسز کیا ہوا ہے یا اس کے ایک پیلنٹ کوالیفکیشن جیسے کہ بی ایس انفرمیشن ٹکنالوجی ہے بی ایس سوفیر انجینرنگ والے ہیں تو دین جسٹ یہ ایری آف انہوں نے انٹرنشپ ایریاز بتا دی ہیں میتھمیٹکس سٹیٹ اور کمپیوٹر سائنس ٹھیک ہے ان کے علاوہ دوسرے پروگرامز کے لوگ اس انٹرنشپ کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے اپلیکیشن کی ڈیڈلائن بتا دی ہے جی پانچ فروری ہے اور مزید یہاں پر اگر دیکھا جائے تو یہاں پر دیکھیں جی کلیرلی منشن کیا گیا ہے کہ یہ جو سٹیپنڈ ہے یہ آپ کو جو ہے وہ پروائیڈ کیا جائے گا فورٹی ٹو ہنڈڈ ڈالرز جو کہ پاکستانی تقریباً بارہ لاکھ روپے بنتے ہیں اور ساتھ میں آپ کو ٹریولنگ الانس دیا جائے گا ہاؤسنگ میل یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں بس یہ چیز دیکھانے تھی کہ یہاں پر ان کی اوفیشل ویب سائٹ کے اوپر منشن ہے کہ جو ہے وہ بیلی سو ڈالرز آپ کو مہانا نہیں نائن ویکس جو مکمل جو آپ کے پروگرام ہے ڈیوریشن اس کا وظیفہ دیا جائے گا مزید یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ انکرجنگ دی کیریئرز آف وومن این منورٹی میتھامیٹک سائنٹیسٹ جو میتھامیٹکس میتھامیٹشن ہیں سائنٹسٹ ہیں اور مزید جو ہے وہ انہوں نے کمپوننٹ آف ویلکم ہم ان کو لازمی وہ اپلائے کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور مزید یہاں پر دیکھ لیں جی یہ کچھ ڈیٹیلز ہیں انٹرنیشنل سٹوڈنٹس یہاں پر دیکھیں وہ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں یا پھر یو ایس یونیورسٹی تو وہ لوگ بھی اپلائے کر سکتے ہیں مزید یہاں پر کچھ ڈیٹیلز ہے وہ دیکھ لی جائے گا ریپ سنگاپور ہے وہاں پہ بھی کچھ پروگرام جو ہے وہ شامل کیے گئے ہیں اب آپ اپلائے کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے ریزیوم میں سی وی ہونی چاہیے ٹرانسکرپٹ ہونے چاہیے ریکمینڈیشن لیٹرز ہونے چاہیے دیکھیں ریزیوم میں جو ون پیج کا ہوتا ہے وہ نہیں چلے گا بھئی وہ ون پیج کا آپ اٹیج کرو گے وہ ریچیکٹ کر دیں گے کم از کم سی وی آپ کی ثری پیجز کی ہونی چاہیے ٹھیک ہے وہ آپ نے کیسے تیار کرنے وہ میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں ٹو ریکمینڈیشن لیٹرز یہ آپ کے یونیویسٹی سے بنیں گے ٹھیک ہے آپ وہ انہوں نے کہا جی کم از کم ٹو لگانے آپ کوشش کرنے تین لگا دیں اچھا امپیکٹ پڑے گا آپ کو جو ہے وہ ریسپونس چانسیز ہیں کہ آپ کو ریسپونس ملیں گے کچھ اسسٹنٹ پروفیسرز لیکچرز اپنے اچ او ڈی ان سے جو ہے وہ آپ ریفرنس لیٹر بنوا کے جو ہے ان کے ساتھ میں اٹیج کر سکتے ہیں مزید کچھ انہوں نے ڈیٹیلز یہاں پہ بتائی گئی ہے اب ہمیں بتا دیتا ہوں کہ جو تین میں نے انٹرنشپ ایریاز آپ کو بتائی ہیں سٹیٹ ہے میت ہے اور کمپیوٹر سائنس ان میں مزید اندر ان کے کون سے پروگرام ہے یہاں دیکھیں یہ دیکھیں میتہمیٹکل ہے مزید یہاں پہ سوسائٹی ہے میٹنگز ان کانفرنس ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں کالوجی ریسرچ ایریہ کمپیوٹر سائنس ٹیٹ میت فانڈیشن یہ سارے پروگرام جس میں اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور سمپل اب آپ نے مثال کے طور پر اپلائی کرنا ہے ٹرانسٹیپٹ آپ کی مکمل ہیں گی میٹرک انٹرمیڈیٹ اور آپ کی انڈرگریجوئٹ پروگرام جو بھی ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے ایڈ کرنا ہے اس کے ٹرانسٹیپٹ آ جائیں گی ریزیومے یا اگر سی وی کی بات کروں تو وہ ہونا چاہیے آپ کا ایک انٹرنیشنل فارمٹ کا آپ کو کیسے پتا چلے گا کیسے آپ نے انٹرنیشنل فارمٹ کا ایک ریزیومے تیار کرنا ہے آپ سمپل چیٹ جی پیٹی پہ آئیں گے چیٹ جی پیٹی کا نہیں پتا تو بھائی بہت پیچھے رہ گئے ہو ٹھیک ہے سمپل چیٹ جی پیٹی آئیں اور جہاں پر آ کر آپ لکھیں گے پس اس کے ٹرائٹ یا اgicاہ ٹرائٹ ریزیومے آففار اینٹرنشپ ایٹ ہیجو ایسے ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے یہ لکھو اس کے بعد آپ لکھوگے ایٹ ہی ٹھیک ہے اب بس یہ لکھنے آپ نے cuestion دی آب دیکھیں یہ میرے لئے ریزیومے یہاں پر یہ لکھو اس نے ایک دی девکل نattform اس نے Ecvelt تیپ لکھ 날سپ ہے اس کے بعد یہ ایک cover letter ہے یہ resume نہیں ہے آپ اس کو تھوڑا سے یہاں سے change کر سکتے ہیں میں یہاں پر اس کو اکتبارہ command دیتا ہوں stop کر کے میں اسے کہتا ہوں resume نہیں آپ میرے لئے cv بناو cv لکھی for internship اس کو میں enter کر کے send کرتا ہوں تو یہ مجھے لکھ کر دے گا یہاں پر دیکھیں یہ اب انہوں نے جو ہے وہ لکھ کر دیا جی یہ ایک کمال کے چیز انہوں نے لکھ دی ہے دیکھیں یہ اب جو ہے وہ resume یا cv کا international format بتا رہے ہیں ڈھیک ہے your name یا personal information objective آپ نے ایڈ کرنا ہے اس کے بعد education سے ایڈ کرنی ہے relevant courses آپ نے جو کیے ہوئے ہیں skills آپ کے پاس ہیں وہ سارا کچھ experience کچھ اس طرح سے آپ نے ایڈ کرنا ہے okay اور resume میں آپ کا جو cv ہے جو وہ اس طرح کی ہونی چاہیے اور کم از کم جو ہے وہ تین pages ہونے چاہیے ٹھیک ہے میں یہاں پر آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ پیچھے اس طرح کا ہونا چاہیے اور international format میں ہونا چاہیے یہ آپ کی بن گئی ہے وہ کر لی ہے اب ہم نے apply کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں program description کے سامنے apply کا button دیا ہوا ہے تو آپ نے apply کے اوپر click کرنا ہے جیسے ہی آپ apply کے اوپر click کرو گے تو viewers email and password یہاں پہ آ چکا ہے تو then آپ نے email لکھنا ہے اور یہاں پہ password لکھنا ہے اور یہاں سے آپ نے لکھنا ہے this is my first login تو آپ ہمارا account ہی create کر دو ٹھیک ہے جیسے آپ login کے اوپر click کرو گے آپ اپنا first name last name کچھ details ان کو email وغیرہ ایڈ کرو گے تو آپ کا account بن جائے گا پھر آپ اسی جسے آپ نے account بنایا ہوگا نا وہی email address and password آپ نے یہاں پہ add کرنا ہے login کر لینا ہے آپ کے سامنے application form آ جائے گا آپ نے profile کو set کر لینا ہے جیسے کہ personal information ہے education record experience ہے آپ کے skills وغیرہ وہ سب کچھ پھر آپ نے اپنے relevant program یعنی کہ یہ جو view program ہے آپ نے اس کے اوپر جانا ہے اور جس program جس area of study میں آپ apply کرنا چاہتے ہو آپ اس کو اوپر click کر دیں گے اور اس کے لیے آپ simple apply کے button کو اوپر click کر کے application کو review کر کے آپ نے submit کروا دینا ہے تو ویورز یہ تھی internship جو کہ USA کی طرف سے rip summer internship program انہا اس کیا گیا ہے apply کرنے کے last date پانچ فروری دوہزار چوبیس ہے رات باردہ بچ تک آپ apply کر سکتے ویڈیو اچھی لگیا تو like کر دیں میرے چینل education updates کو لازمی سے subscribe کر کے بیل آئیکن کو press کر دیں تاکہ مزید ایسی informative ویڈیوز کے notification سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ next video لے کر دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ